بسم اللہ الرحمن الرحیم تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوں گی اور قریش جتنے دن چاہیں گے اس سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہر سکیں گے یعنی تین دن چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور شرائط کے مطابق آف صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پھر جب تین دن گزر چکے تو قریش نے مکہ سے چلے جانے کیلئے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ایک یحییہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو حمید نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نظر کی بیٹی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیئے اس پر لڑکی والوں نے تعوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی لیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کیا سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا یعنی ان کا بھی دانت توڑ دیا جائے انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مقبوث فرمایا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے قصاص ہی کا ہے چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالی خود ان کی قسم پوری کرتا ہے بزاری نے اپنی روایت میں حمید سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تعوان لے لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات ستین ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام حسن بسری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قسم اللہ کی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص مشیر تھے کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کیا اے عمرو اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کے جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے عبد الرحمان بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریز آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلاح پیش کرو ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے میں تاق ہیں بغیر روپیہ دیئے ماننے والے نہیں وہ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلاح چاہتے ہیں فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا ان دونوں قاسدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں آخر آپ نے صلاح کر لی پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا ہے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کرائے گا امام بخاری نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بسری کا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن حلال نے ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے ابو الرجال محمد بن عبدالرحمن نے ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے ان صحابی نے ارز کیا میں ہی ہوں یا رسول اللہ اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پانچ اے عرج نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن قاب بن مالک نے بیان کیا اور ان سے قاب بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ عبداللہ بن حضرت اسلامی رضی اللہ عنہوں پر ان کا قرض تھا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا آخر تقرار میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے قاب اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ آدھا قرض کم کر دے سنانچہ انہوں نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھے عبدالرزاق نے خبر دی کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے تین سو ساٹھ جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج جلو ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سات زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انساری صحابی میں جو بدر کی لڑائے میں بھی شریک تھے مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو اس پر انساری کو غصہ آ گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھپی کے لڑکے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رن بدل گیا اور آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انساری صحابی دونوں کی رعایت تھی لیکن جب انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا اور وہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی تھی پس ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو آٹھ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ اس سال کی کھجور کے پھل لے لیں انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرض پورا نہیں ہو سکے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد وہ جگہ جہاں کھجور خوش کرتے تھے میں جمع کر دو تو مجھے خبر دو چنانچہ میں نے آپ کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ وہاں کھجور کے دھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلالا اور ان کا قرض ادا کر دے چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر قرض رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو پھر بھی تیرہ وسق کھجور باقی بچ گئی ساتھ وسق اجوا میں سے اور چھے وسق لون میں سے یا چھے وسق اجوا میں سے اور ساتھ لون میں سے بعد میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہاں سے اور فرمایا ابو بکر اور عمر کے یہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دو چنانچہ میں نے انہیں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا ہمیں جب ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا حشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے اثر کے وقت جابر رضی اللہ عنہ کی حاضری کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ ہسنے کا یہ بھی بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد اپنے پر تیس وسق قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار سات سو نو لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن قعب نے خبر دی اور انہیں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنا قرص طلب کیا جو ان کے ذمہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک کا واقعہ ہے مسجد کے اندر ان دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے چنانچہ آپ باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی آپ نے پکارا اے قعب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارت سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دے قعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب اٹھو اور قرض ادا کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر 2710